سوففیر ڈیولپنٹ لائف سائیکل اس سریز آف سٹیپس جس سے ہم ایک ہائی کالیٹی سوففیر بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ایک اورال سوففیر ڈیولپنٹ کی جو لائف سائیکل ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک بڑی پرابلم کو ایک اورال سوففیر پروجیکٹ کو ملٹیپل فیزز میں ہم توڑ دیں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھیں کہ ایک پروجیکٹ کی نیٹ کیا ہے پھر کس طریقے سے ہم جو ہے اس نیٹ کے مطالق جو ہے ہم کس طریقے سے ریکائرمنٹ کیپچر کریں گے اور کس طریقے سے ہم پلان کریں گے تو اس سے اس کے مطالق ہم نے جو ہے فیز اپروچ تو سوففیر ڈیولپنٹ ہم نے پیویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تو سوففیر ڈیولپنٹ لائف سائیکل کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو فیزز ہیں ریکائرمنٹ ڈیولپنٹ ٹیسٹنگ اور مینٹرنس تو کمو بیش جو جتنے بھی پروسس موڈلز ہیں ہر پروسس موڈلز کے اندر یہ فیزز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو ہمارے پاس ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو نیچر آف پروجیکٹ ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ نیچر آف پروجیکٹس ہیں ہم دیفرنٹ جو ہے وہ طریقے کار ہم دیکھیں گے یہی فیزز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ویز میں ہم دیکھیں گے کئی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو فیزز ہیں وہ لینئر سیکونشل ہیں کئی ہم دیکھیں گے یہ ایولوشنری ہیں کئی نہ کئی ہم دیکھیں گے یہ انکریمنٹل ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو سوفیر جو بنتا ہے وہ ایک ان بن کو نہیں بنتا بلکہ ہمارے پاس اس کے اندر سیز آف سٹیپس جو ہیں وہ شامل ہیں کہ جس کے تحت اگر ہمیں ایک ہائی کالٹی سوفیر بنانا ہے اور تمام ٹیپل کنسٹرینٹس کو ہمیں مدنظر رکھتے ہوئے کا ٹائم کاؤس بجر اور تمام چیزوں کو ہمیں مدنظر رکھتے ہوئے اگر سوفیر بنانا ہے تو بہتر اپروچ یہ ہے کہ ہم سوفیر ڈیولپنٹ لائف سائیکل کو فالو کریں تو اس کے ساتھی ساتھ ہمارے پاس جیسے کہ ایک فیمس کوٹ ہے کہ کلیور ڈیولپر سالوز اپرابلم گوڈ ڈیولپر تو ہمارے پاس اس سے مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی کلیور پرگرامر ہے تو وہ کیا کرے گا وہ جلدہ جلد کام کر کے دے دے گا اپنے کسٹمر کو اور پھر بعد میں جب کوئی پرابلم آئے گی تو اس کو سالوز کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے جبکہ ایک اچھا ڈیولپر جو وہ ہوتا ہے جو کہ پروسیس کا خیال لگ کے اورال گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے ایک سوفیر پروجیکٹ منائے تاکہ وہ سوفیر کے اندر بگز کو آنے ہی نہ دے یا سوفیر کے اندر پرابلمز کو بڑھنے ہی نہ دے تو ہمارے پاس ہم دیکھیں گے سوفیر دیولیمنٹ لائف سیکل کی اگر ہم دیکھیں تو میتھڈالوجیز میں سوفیر دیولیمنٹ لائف سیکل کی امریلہ میں ڈیفرنٹ پروسیس موڈلز ہیں وارٹر فال، اجائر، اس کے نام ایکسٹریم پرگرامنگ، سپائرل تو یہ تمام ان سب میں سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اس خورس میں جیسے کہ وارٹر فال، وی موڈل، سپائرل، انکریمنٹل، پروٹو ٹائپنگ اس کے علاوہ جو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ زیادہ تر ہمارے پاس زیادہ زیادہ فوکس ہمارا ایجائل اور ایجائل پہ ہوگا کیونکہ ایجائل اسکرم جو ہے یہ ہمارے پاس انڈسٹری بس پریکٹیسز ہیں جن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ ریکوائیمنٹس کامپلیکس ہوں جہاں پہ ریکوائیمنٹس جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائیمنٹس جو ہیں وہ فکس نہ ہوں تو وہاں پہ ہمارے پاس ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایجائل یا ایجائل میتھڈالوجیز کی طرف ہم جائیں ہم سکرم کی طرف جائیں ہم ایکسٹریم پروگرامنگ کی طرف جائیں تو ہمارے پاس ہم تمام پروسس موڈلز کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں تو اگر ہم دیکھیں کلاسیکل فیزز ان سوفیر ڈیولپمنٹ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سوفیر ڈیولپمنٹ میں جو فیزز ہیں ان کو تھوڑا سا ہم نے اسی کو تھوڑا سا ہم نے اور ایکسٹینڈ کر کے اس کو ہم نے لکھا ہوا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک سوفیر ڈیولپمنٹ اگر ہمیں سوفیر ڈیولپ کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا فیز آئے گا تو سب سے پہلے اگر ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا فیز ہے وہ کیا ہے requirement کا تو requirement کے اگر ہم دیکھیں requirement کے اندر ہی requirement میں ہی اگر ہم discuss کریں تو requirement میں بھی سب سے جو پہلے جو چیز ہونی ہے وہ کیا ہے جو سے کہ ہم پہلے بھی کسی lecture میں ہم نے اسے discuss کیا تھا کہ software جب ہم develop کر رہے ہیں یا کسی بھی problem کو ہم solve کر رہے ہیں تو اس problem کو solve کرنے سے پہلے اس problem کو solve کرنے کے لیے ہمیں جو planning required ہے اور تمام چیزیں required ہیں تو plan تو ہم تب کریں گے جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں پرابلم کیا solve کرنی ہے تو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو it is better to solve a problem کہ ہمیں یہ اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پرابلم کو solve کریں مگر اس سے پہلے ہمیں یہ لازمی بتا ہونا چاہیے ہمیں کہ problem ہے کیا دراصل جس کو ہمیں solve کرنا ہے تو سب سے پہلا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو phase ہے وہ ہے requirement کا phase requirement کے phase میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے وہ ہے requirement understanding وہ ہے ہمارے پاس problem understanding کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اگر ہم دیکھیں اگر کوئی بھی اگر ہمیں software یا تو ہم software product بنا رہے ہیں یا پھر ہم جو ہے کوئی ایک customize project پہ ہم کام کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر let's suppose میرے پاس کوئی customer آتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ software بنوانا ہے let's suppose میرے پاس کوئی آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ مجھے school management system بنوانا ہے مجھے university management system بنوانا ہے مجھے کوئی online portal بنوانا ہے تو میں یہ سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس کا pain کیا ہے یا اس کی problem کیا ہے کہ یہ software کیوں بنوانا چاہ رہا ہے اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا تو یہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ جو چیز بنوانا ہے اس سے اس کو کیا مدد ملے گی اس کو کیا benefit achieve ہو سکتا ہے اس software کی مدد سے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ problem understanding کیا ہے problem understanding کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی بہت حد تک کہ ہم جب تک problem کو صحیح understand نہیں کریں گے اور اگر ہم نے اس کی فوری طور پر ہم نے requirement لی requirement کو ہم نے سنا اور سن کے ہم نے لکھا اور لکھنے کے بعد ہم نے اس کو analyze کیا design کیا اور پھر ہم اس کے سارا کام کرنے کے بعد اگر میں اس کو software دے دیتا ہوں اور اس کا جو need ہے وہ fulfill نہیں ہو رہی اس کا جو business goals ہیں وہ اپنے business goals کو achieve نہیں کر پا رہا تو ظاہر سی بات ہے وہ software اس کے کام کا نہیں ہے اور جب software اس کے کام کا نہیں ہے تو وہ ہم سے بھی خوش نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہمیں جو سب سے پہلی چیز سمجھنی ہے کہ problem understanding کہ ہم اس کے اندر دیکھیں کہ customer کی جو requirement ہے requirement کیا ہے تو requirement میں ہمیں یہ دونوں چیزوں کو identify کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو customer ہیں ان کی needs کیا ہیں ان کی wants کیا ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ requirement کیا ہے تو یہ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ requirement کیا ہے requirement what ہے requirement کا جو part ہے یہ what کا part ہے کہ what must be what system must do کہ ہمارے پاس ایک system جو ہے وہ لازمی طور پر اس کو کیا behavior show کرنا ہے what software must be کہ ہمارے پاس جو وہ کام کرے گا وہ جو software behavior show کرے گا تو کس میار کا software کس میار کا ہوگا کہ let's suppose اگر transaction ہوگی تو transaction کی speed کیا ہوگی یا transaction کی performance کیا ہوگی اگر کوئی بھی اگر کام ہو رہا ہے تو وہ کتنا efficiently ہو رہا ہے کتنا efficiency کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہم دیکھیں گے کہ problem کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اس کے علاوہ جو requirement کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ what are the limitations کے ساتھ ساتھ limitations کیا ہیں design constraints کیا ہیں implementation constraints کیا ہیں اور دوسرے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو different ہمارے پاس requirement to different perspective سے ہم what کے part کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک organization کی needs کیا ہیں ان کی wants کیا ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ سننے میں جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں یا پھر ہم اس کو کافی interchangeably استعمال کرتے ہیں کہ needs اور wants جبکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں needs ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری ضرورت کی ہیں wants جو کہ ہماری خواہشات ہیں تو اگر ہم روز مر رکھ زندگی میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہر انسان کی جو خواہشات ہیں اور ضروریات ہیں وہ different ہوتی ہیں تو جیسے کہ اگر ہم دیکھیں ایک middle class کا جو آدمی ہے middle class کی جو need ہوگی وہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ اس کے پاس کم سے کم ایک بائیک ہو وہ بس میں سفر نہیں کر سکتا مگر اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک upper class کے اگر ہم کسی person کو دیکھیں تو اس کے لیے یہ enough نہیں ہوگا کہ اس کو دو وقت کی روٹی مل جائے stakeholders کے اوپر بھی ہم آئیں گے کہ stakeholders کیا ہوتے ہیں کتنی قسم کی ہوتے ہیں تو ہمارے جتنے stakeholders ہیں ان کی کیا needs ہیں ان کی کیا wants ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ان کے جو business processes کو یا ان کے business goals کو جو ہیں وہ positively affect کر سکتی ہیں وہ کون سی requirements ہیں تو ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی wants پہ زیادہ focus کر رہے ہو تو ہمیں بتانا ہوگا تو کس طریقے سے ہم ان کو یہ بتائیں کہ ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے کیا چیز ان کی needs جو ہیں وہ ہم identify کریں کہ ان کی ایک software ایک client organization کی حساب سے ہم دیکھیں کہ ان کی جو needs ہیں وہ کیا ہیں تو ہمارے پاس requirement engineer کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی جو اس کا جو role ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے customers کو یہ بتائیں کہ ان کی needs ہیں کیا ان کی wants ہیں کیا تو اکثر کیونکہ ہمارے پاس اور جو client organization میں جو ہمارا customer ہے اس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جو چیز بنوانے آرہا ہے تو اس کو کیا چیز چاہیے تو جیسے ایسے وہ اس کا اپنا software develop ہوتے دیکھتا ہے تو پھر وہ ساتھ ہی ساتھ مزید اپنی requirement بتاتا چلے جاتا ہے اور اس طریقے سے software بنواتا ہے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس کو propose کرنا ہے کہ اس کی need کو دیکھتے ہوئے اس کی organization کی need کو دیکھتے ہوئے اوورال کی اس کی organization کو کس چیز سے benefit ہوگا rather than کہ ایک single stakeholder کو کس طریقے سے benefit ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اوورال organization کو کس چیز سے benefit ہے اور اس سے ہم جو ہے اس کو propose کریں کہ دیکھیں آپ کی یہ set of requirements ہیں کہ جن کے بحاف پہ آپ کی جو business ہے اس جو organization ہے اس کو ایک فائدہ پہنچ سکتا ہے مرض لے کے جاتے ہیں مگر ہم ساتھی ساتھ کو یہ نہیں بتاتے کہ میرا مرض کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی software develop کنوانی کیلئے آتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے اس کی brainstorming کرنی ہے اور اس کی root cause تک پہنچنا ہے کہ وہ جو software بنوانا چاہ رہا ہے تو جو existing system ہے اس کے existing systems کیا ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا existing system ہے وہ کیا ہے اور وہ اپنے existing system سے کیوں خوش نہیں ہے تو existing system یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے کوئی automated system وہاں پہ چل رہا ہو یا ہو سکتا ہے کہ ہم existing documentation سے بھی help لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ان کا کام کا طریقے کار اگر manual ہے تو ان کی documentation وغیرہ تمام چیزوں کو دیکھ کے ہاں بندازہ لگائیں کہ ان کے کام کا procedure کیا ہے وہاں پہ کس طریقے سے کام چلتا ہے وہاں کے rules and regulations کیا ہے کیا کام کیا جاتا ہے کیا کام کرنا وہاں پہ منع ہے اور کے overall policies کیا ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یونسٹی کے اندر ہمارے پاس دیکھیں تو different policies ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں attendance policy ہوتی ہے exam کی policy تو different policies ایک organization کے اندر جو different policies ایک way of doing something جو وہاں کا چل رہا ہے تو وہ کیا ہیں اس کے علاوہ جو hierarchy ہیں overall organization میں جو ایک hierarchy چل رہی ہے تو وہ hierarchy کیا ہے جو different stakeholders کی جو hierarchy ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ requirement جو ایک overall software جو develop ہو رہا ہے کسی client organization کے لیے وہاں پہ کچھ political influences بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو customer بقاعدہ جو ہمارے پاس software develop develop کروانے کے لیے آیا ہے وہ خود نہیں چاہتا کہ software جلدہ develop ہو وہ چاہتا ہے software بس delay ہوتا چلے جائے تاکہ وہاں پہ ان کے ہو سکتا ہے جس سلائنگ میں کہتے کہ ان کے کھانچے یا پھر جس طرح سے کہہ سکتے کہ مطلب ان کے اپنی جو ہے وہ کسی طریقے سے extra money کے chances ہیں وہ بنے رہے تو یہاں پہ خاص طور پر جو ہمارے پاس governmental bodies ہیں government sectors ہیں وہاں پہ یہ چیز بہت عام ہے وہ نہیں چاہتے کہ سسٹم آٹومیٹ ہو کہ اگر سسٹم آٹومیٹ ہونا شروع ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تمام چیزیں ہو جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ جب ہم collect کریں تو ریکوائرمنٹ collect کرنے سے پہلے ہمیں کم سے کم اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کسٹم ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی بات کو سمجھ کے ایک آئی لیول اس کی ریکوائرمنٹ لے کے ہم اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی پرابلم ہے وہ کیا ہے تو اس کے پہن پہنچنے کی خوشش ہم ہمارے پاس ہم اس کے پہن کو ایڈنٹیفائی کریں اس کی نیڈ اور اس کی وانٹ کو دیکھیں نیڈ اور وانٹ کے اوپر مزید فردر ہم جب ریکوائرمنٹ کر رہے ہوں گے تو مزید ہم اس کو فیلٹر کرتے چلے جائیں گے فوری طور پر جو چیز ضروری ہے وہ ہم نے دیکھا کیا ہے پرابلم انڈیسٹینڈنگ کہ ہمیں اس پرابلم کا پتہ لگے کہ وہ پرابلم کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپنی پروڈکٹ ہے تو اگر ہم اپنی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم سروے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں کس چیز کی نیڈ ہے تو جیسے کہ اوبر ہے کریم ہے تو ان تمام لوگوں نے پہلے پروڈکٹ انڈیسٹینڈ کی ہوگی کہ یہ پروڈکٹ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کو سیفٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں دوسری ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیوہ فوڈ پانٹا ہے تو فوڈ کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا سوفیر بنا رہے ہیں جو کسی کام کر نہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پروڈم انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ اگر کسٹمائز پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کسٹمائر آتا ہے وہ اپنی ریکوارمنٹ آپ کو بتاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نویت کے پروڈکٹ پہ آپ نے پہلے کبھی کام نہ کیا ہو تو ہمارے پاس پرابلم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہمارے پاس جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے ڈومین نولیج کہ آپ کو ڈومین نولیج ہونا ضروری ہے کہ let's suppose اگر آپ کے پاس کوئی بینکنگ سیکٹر کا کوئی بندہ آتا ہے اور وہاں سے کوئی اپنی ریکارمنٹ لے کر آتا ہے تو کم سے کم آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پیرول کا سوفیر بنانا ہے تو کم سے کم جو جو استعمال ہوتے وہ تمام چیزیں ان کی ڈومین کی تھوڑی بہت نوہ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ڈومین نوہلیج نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ڈومین ایکسپرٹ رکھ سکتے ہیں تو ایک سکتے ہیں جو کہ کسٹمبر سے بات سنے اور بات سن کے آپ کا half ٹیکنیکل بھی ہو اور تھوڑا سا دوسرے سیکٹر کی نوالج ہو تو چاہے بینکنگ سیکٹر کی بات نہیں ہے کسی بھی ڈومین میں لے لیں تو ہمیں بائیو انجینئرنگ سے ریلیٹیڈ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو کسی بھی ڈومین کے اندر ضروری ہے کہ ہمیں اس کی ڈومین کی نو ہمیں ہونی چاہیے نہیں ہے تو ہم کسی ایکسپرٹ کی رائے لے سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا ضروری ہے کہ ہمیں پرابلم کا انڈرسٹینڈ ہونا ضروری ہے اس کے نیڈز اور وانڈز کو دیکھیں ان کے اگزسٹنگ سسٹم کیا چل رہی ہیں پالیسیز کیا چل ریلی ہیں اس کے علاوہ ان کی ڈومین کی نوہاں ہمیں ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس اگر ہم ہائی لیول پر دیکھیں تو یہاں پہ ہم ہائی لیول طور پر ہم تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ ہم اپنی فیزیبلیٹی بھی دیکھنا شروع کر دیتے کہ فیزیبلیٹی سے کیا مراد ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کو کرنے کیلئے کتنی سہولت ہے تو ہمارے پاس ہم اس کی فیزیبلیٹی بھی دیکھنا شروع کر دیتے اگر آتے ہی ساتھ کسٹمر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کیا آپ سمجھتے کہ ڈویبل نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے افوڈیبل نہیں ہے اچیویبل نہیں ہے تو وہ چیز ہم وہی پہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی بندہ آکے آپ سے کوئی سوفیئر بنانے کی بات کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سوفیئر بنانے کی بات رہے ہے اس پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم بتا رہا ہے کہ اتنے ٹائم میں اس کو سوفیئر چاہیئے تو وہ ریلیسٹک نہیں ہے کہ اس نے ٹائم پہ آپ جو ہیں وہ اس کو سوفیئر بنا کے نہیں دے سکتے وہ چیز اچیویبل نہیں ہے وہ چیز ڈویبل نہیں ہے آپ کوئی ایسا کام کہہ رہا ہے جو کہ ٹیکنیکل نہیں ہے تو یا پھر ایسا کام کہہ رہا ہے کہ اس کے بجٹ میں آرہا ہے مگر آپ کے بجٹ میں نہیں آرہا وہ کافی کم دینے کو راضی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فیزیبلیٹی سسٹم انفرمیشن اور یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے اگر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ریکائرمنٹ کا پارٹ بنتی ہیں تو ہم نے یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ اگر ہمیں ایک تھوڑی بہت ہمیں اس طرح کی چیز دکھتی ہے کہ ہاں یہاں پہ ایک گو ڈیسیجن ہم لے سکتے تو ہم اپنے جو میریجیریل لوگ ہیں ان سے ڈسکس کر یہ تمام چیزیں ایک گو اور نو گو ڈیسیجن ہم اس کے اوپر لیتے ہیں اس کے بعد ریکائرمنٹ کے اندر ہی جو ایک اہم فیز ہے ہمارے پہ جو ہے stakeholders کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اچھا stakeholders کو اگر میں بالکل عام زبان میں کہوں تو stakeholders سے مراد کیا ہے stakeholders those who have a stake in the project جو بھی انسان جس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے سوفیر کے اندر وہ stakeholder ہے یا پھر اس کو اور آل اس دیکھیں تو stakeholders کون ہیں stakeholders are anyone who is directly or indirectly have an impact anyone who is directly or indirectly affected or have an impact on the software کہ کوئی بھی شخص جس کا directly and directly software پہ کوئی نہ کوئی اثر پڑے گا یا اس software کا impact ہے وہ کسی نہ پرسن پہ یا directly یا indirectly پڑھ stakeholders categorize کر سکتے کہ ہمارے پاس managerial لوگ ہیں وہ stakeholders ہیں project manager user stakeholder developer stakeholder tester stakeholder یہ سارے stakeholders ہیں مگر جنرلائز way میں ہمارے پاس جو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جنرلائز way میں ہمارے دیکھیں تین categories ہمارے پاس بنتی ہیں stakeholders کی پہلی category ہے ہمارے پاس ہمارے پاس user ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ stakeholders ہیں تو ہمارے پاس customer ہے directly customer کی بات سن کے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس different departments ہیں جیسے ہمارے پاس HR finance accounts ہے different departments ki requirement لے کے آپ کے پاس آگیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کھین کھین لیک کر رہا ہو تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں stakeholder identification ہم نے پتا ہو کہ project سے related کتنے stakeholders ہیں تو تاکہ ہمارے پاس اگر ہم چیز کو identify کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے stakeholders ہیں تو ہمیں political influences کا پتہ لگ سکتا ہے تمام چیز وں کا جیسے کہ ہم نے discuss کیا تو ہم اس کے اوپر زیادہ اچھے سے کام کر سکتے ہیں customer اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو تین categories ہم نے بنائی customer client user سب سے پہلے ہم discuss کسٹمر کسٹمر کیا ہے کسٹمر ہمارے پاس وہ شخص ہے جو کہ ہمارے پاس پروجیک لے کر آ رہا ہے client ہمارے پاس وہ شخص ہے جو اس کے لئے پے کر رہا ہے اور user وہ شخص ہے جو اس سے بقاعدہ انٹریکٹ کرے گا جو اس کو use کرے گا اس کو اگر میں عام فہم زبان میں سمجھ ہوں تو ہمارے پاس جیسے کہ اپنے گھر سے قریب دکان پہ جاتے ہیں اور اس دکان سے سامان خریدتے ہیں راشن خریدتے ہیں تو وہ جو راشن آپ خرید رہے ہیں سودا آپ خرید رہے ہیں پہلی چیز تو آپ کسٹمر ہیں اور پھر وہ اسی ٹائم پہ اس کے کچھ حد تک کلائن بھی ہیں جب کہ اگر اس کو دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ آپ سودا لینے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد مہترم نے بھیجا ہو کہ دکان سے کوئی چیز لے کر آجاؤ تو جو آپ کے والد مہترم ہے جو کہ کلائن جیسے کہ والد مہترم ہے وہ اگر پے کر رہے ہیں وہ اگر کسٹمر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں چیزیں پسند ہیں تو آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا کسٹمر وہاں پہ جائے گا تو یہاں پہ کسٹمر کو دیکھیں تو سمپلی وہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہے ایک کلائنٹ اورگنیزیشن کی طرف سے اور کلائنٹ وہ بندہ ہے جو کہ پے کر رہا ہے تیسری کٹیگری کیا ہے کہ جو کہ یوزر ہے جو کہ چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے وہاں سے کوئی سودہ لیا وہاں پہ کوئی چیز لے رہے ہیں دال چاول لے رہے ہیں کوئی بھی چیز لے رہے ہیں اور وہ چیز لے کر آپ گھر پر آتے ہیں اور گھر پہ آپ گھر پہ سیسٹر ہیں مدر ہیں وہ کوئی کھانا بنا رہی ہیں تو وہ جو اس چیز کو استعمال کر رہی ہے تو اس چیز کو استعمال کر رہی ہے تو اس کو یوز ہے وہ ہے کلائنٹ کسی طریقے سے کلائنٹ کو اگر اپنے ساتھ پرانسپیرن رکھیں کہ دیکھیں یہ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں اگر ہم دیکھیں تو کلائنٹ کسٹمر یوزر کے علاوہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں جو کہ اس آگنیزیشن کے اندر ہیں جیسے ایچ آر ہو گیا فائنائنس ہو گیا اکاؤنٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک خاص دیپارٹمنٹ ہو جو کہ اپنے کام کو آسان بنانی کے لیے بہت زیادہ اس طرح کی ریکائنٹ بتا رہا ہو جس سے کسٹ رہی ہو سکتا ہی ہم کس طریقے سے ریکائنٹ کو بریک اپ کر کرتے ہیں ریکائنٹ کو ہم کس طریقے سے دیکھ ریک کریں کس موڈیول کی کیا کس آ رہی ہے کسی بھی طریقے سے ہم کلائنٹ کو بتائیں کہ آپ یہ ریکائنٹ دیکھیں تو یہ ریکائنٹ آپ کی سمپلی وانٹ میں آتی ہیں اس سے آپ کی اوور آگنیزیشن کو اتنا فائدہ سٹیکھولڈر ہے کلائنٹ اور دوسرے سٹیکھولڈر ہیں کس سٹیکھولڈر ہم سارے ہی ہم ہم نے دیکھا کہ جو ریکائنٹ ہے تو ریکائنٹ کی ہم ہم دیکھیں ہم نے دیکھا کہ ہم یہ تمام چیزوں کا دیکھنا ہوگا کہ ہم پاس ڈومین نالج ہم ہونی چاہیے ہم ان کی اورگنیزیشنل سٹینڈرز کا پولیسیز کا ان کی ہیرارکی سٹیکچر کا اورگنیزیشن کی سٹیکچر کا اور اس کے علاوہ اگزیسٹنگ سسٹمز کا دوکیمنٹیشن کا رولز اور ریگلیشن کا ان تمام چیزوں کا ہم معلوم ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں کہ سٹیکھولڈرز آئنٹیفکیشن ہم کریں کہ ایک پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ کون کون لوگ ہیں اچھا یہاں پہ اکثر جیسے میں کہتا ہوں کہ پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ ہم سٹیکھولڈر آئنٹیفکیشن کریں تو سٹیکھولڈر آئنٹیفکیشن میں جیسے اگر ایک 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 پوائنٹ سے کم سے کم سوچیں گے ضرور کہ ہمارے پاس پیڈیسٹین ہے پیڈیسٹین کا پیڈیسٹین کا پیڈیسٹین پہ سگنل کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے تو یہ چیز کم سے کم سوچنا ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ یہ چیز ہم لازمی طور پر سوچیں تو اس کے اوپر مزید جب ہم ریکوائرمنٹ جنرین کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر ہم مزید ڈسکس کریں کہ اگر ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ فیزیبیٹی سٹڈی بھی ہماری بنتی ہے جس کے اندر ہم گو اور نو گو ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہمارے پاس نکالنے کے بعد ہم پروسیڈ کرتے ہیں تو پروسیڈ کرنے کے بعد کوئی نا کوئی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ورک پروڈکٹ ہمارے پاس آجاتا ہے جس کو ہم دیکھیں جنرلی تو سوفیر رکارمنٹ سپیسیفکیشن دوکیمنٹ ہے تو دیفرن اس کے علاوہ جو ہے فنکشنل سپیسیکیشن ڈاکیمنٹ ہے تو ڈیفرن ڈاکیمنٹ جو ہیں وہ ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ کا فیز ہے کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے اس کے اندر اگر جو ڈیفرن سٹیکھولڈر ہیں ان کے ساتھ کمیونکیشن ہے تو پروجیکٹ فیلیر کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم دیکھیں تو سوفیئر میں آج تک جو پروجیکٹ کے اندر جو سب سے زیادہ فیلیر اکر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کمیونکیشن کی خرابی کی وجہ سے ہوتے تو جو رسک آتے ہیں وہ بھی بیٹ کمیونکیشن کی وجہ سے آرہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹاف ٹرن آور ہے وہ بھی ہمارے پاس بیٹ کمیونکیشن کی وجہ سے ہو رہا رہا ہوتے اور دیگر جو ہمارے پاس فیلیر ہیں تو اگر ہم دیکھیں سب اگر لیے ریکوائیمنٹ لیے اب ریکوائیمنٹ کو ہمیں انیلائز کرنا ہے ریکوائیمنٹ کی انیلیس کرنی ہے اس کو بریک کرنا ہے جیسے ہمیں دیکھا کہ ڈیفرن سٹیکھولڈر ہیں ان کی ڈیفرن نیز نیز ان کسٹرین ہیں تو کس طریقے سے ہم ایک بڑی پرابلم کو بڑی سیٹ آف ہم کہہ سکتے بڑی بیگر پرابلم انٹو سیٹ آف کانسٹیوئنٹ پارٹس کس طریقے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں توڑ سکتے اور پھر اس کے اوپر مزید ریکوائیمنٹ کو انیلائز کریں کہ جو ریکوائیمنٹ ہیں ان کے اندر آپس میں کانفلیٹس تو نہیں آرہے ریکوائیمنٹ جو کلیر ہے ریکوائیمنٹ کانسائز ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھنا ضروری ہے تو ہم اس ریکوائیمنٹ کے اوپر مزید انیلیس کریں کہ ہم کمیلیکیشن کریں اس سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس انیلیس اگر ہم دیکھیں ایک تو ہمارے پاس ہے ریکوائیمنٹ انیلیس تو ریکوائیمنٹ انیلیس جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا تو ان کی آپس میں بات کانفرکٹ کر رہی ہے کہ دو ریکوائیمنٹ اقساط کی ہی نہیں جا سکتی تو ان سب کی اگزیمپل ہم ریکوائیمنٹ جیرنگ کے سکشن میں کور کریں گے تو میں سرف سرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہے جس جو کہ ٹیسٹیبل نہیں ہے جس کو ہم ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے جو کہ ویریفائیبل نہیں ہے اس طرح کی تمام چیزیں ہم کر رہے ہوں گی پھر اسی انیلیس کا ایک حصہ دیکھیں تو انیلیس 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 کے ساتھ مل رہا ہے یہاں پر اگر دیکھیں انیلیس 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 ان کو اپنے ذہن میں اچھے سے سوچیں اور سوچنے کے بعد اگر ہم ان کو ایک ہائی لیول ویو میں اس کو ہم پلان کر رہے ہیں ایک آرکیٹیکچرل لیول پہ پلان کر رہے ہیں سسٹم لیول پہ ہم پلان کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سسٹم جب تک ہم ریکوائیمنٹ اور نیلیسس تک ہیں تب تک ہم یہ دیکھ رہوں گے کہ کیا کیا ہونا ہے سیف اور سیف کیا کیا ہم پر فوکوس ہوگا جیسے ہی ہم تھوڑا سا سسٹم ڈیزائن کی طرف یا پھر ہم آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی طرف آتے ہیں تو ہم ایک بگ پکچر کی طرف آ جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سوفیئر ہے وہ جو ہے کیا بننا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوفیئر کیوں بننا ہے اور کیسے بننا ہے اور کب بننا ہے کہاں بننا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ ایک سوفیئر کہاں پہ ڈپلائے ہوگا اس کا کس environment میں اس سے تعلق ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہیں کس hardware پہ اس کو run ہونا ہے تو یہ تمام چیزیں ایک big picture میں ہم دیکھ رہوں گے تو اس software architecture کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک الگ play list یہاں پہ موجود ہوگی تو آپ software architecture کا وہاں پہ refer کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو design جو ہم planning کا part کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک high level view پہ اگر ہم planning کر رہے ہیں تو big picture اگر ہم دیکھیں جو اس کے اندر ہم components identify کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ architectural design ہے یا software architecture کی ہم بات کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ اور design کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے data structure کی اگر ہم دیکھیں تو data structure کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یا پھر ہمارے پاس جو interface design ہے user interface ہے تو وہ بھی ہمارے پاس design کا part ہے تو یا پھر ہم component design یا جس طرح کی بھی ہم دیکھیں تو ہم جو planning کا part ہے overall planning کا part ہمارے پاس design کی phase میں ہو رہا ہوگا کہ ہم اس کے اندر ایک high level view سے لے کر ہم اس کو جو ہے وہ granular level پہ ہم ایک component level تک لے کر جائیں گے اور پھر اس component level میں بھی ہم بقایتہ سوچیں گے کہ یہ جو component ہے تو ایک component کے اندر جو ہم دیکھیں گے کہ component کے اندر جو ہے کون سی programming language استعمال ہونی ہے کون سی programming paradigm استعمال ہونی ہے کون سی best practices استعمال ہونی ہے کون سی design principles کو follow کیا کرنا چاہیے کون سی specific problem کے لیے کون سی design patterns جو ہیں وہ follow ہونے چاہیے تو یہ تمام چیزیں ایک planning کا طریقہ کار ہمارے پاس ہوگا اور انہی phases کے اندر ہمارے پاس ایک software design document بھی ہم بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہم تمام چیزیں ایک design ایک plan کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ جو چیز ہم plan کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ cost کتنی increase کر رہی ہے تو ہمیں کتنا time اس کے لیے چاہیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک software design document کے اندر ہم جو ہیں وہ تمام stakeholders کے ساتھ transparent رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس جو آپ کے business goals ہیں یہ تمام business goals اور تمام requirements ہیں یہ تمام چیزیں اگر آپ fulfill کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس cost کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ time ہمیں چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم رکھیں گے تو ان تمام چیزوں کے بعد جا کے پھر ہمارے پاس ہم software construction کی طرف آئیں گے کہ جب ہمیں پتا چل گیا کہ کیا building blocks ہیں اور کس طریقے سے وہ blocks رکھے جانے ہیں اور تمام چیزیں ہونی ہیں تب ہم اپنی software کی construction شروع کر دیں گے تب ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ development کے اوپر ہم آئیں گے جو بھی ہم نے programming paradigm ہم نے چوز کیا ہوگا programming languages ہم نے چوز کیا ہوگی and so forth تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس صرف software development تک ہمارے پاس کام محدود نہیں ہوتا جیسے کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کچھ umbrella activities ہوتی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان میں چل رہی ہوتی ہیں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا requirement ہے تو requirement سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم جو ہے communication کرتے ہیں تو ان communication کے درمیان جب ہم نے feasibility کے اوپر ہم بات کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ ہم risk کے factors کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس project کے ساتھ کیا کیا risks involved ہیں تو risk management بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے quality assurance بھی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے configuration management بھی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جب ہم requirement لے رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم ساتھ ہی ساتھ ہم requirement کے phase میں ہی test plan بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر requirement کے against ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا testing criteria کیا ہوگا ہم اس کو verify کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہم requirement سے لے کر ہم جو ہے analysis design implementation ہر phase کو ہم verify کرتے ہوئے چلیں گے اور پھر ہمارے پاس جب چیزیں بن جاتی ہیں تب ہم ان کو واپس validate کرتے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو چیز ہم بنا رہے ہیں وہ صحیح بنا رہے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز بنی کیا وہ صحیح بنی کہ نہیں بنی تو testing کا جو phase آتا ہے تو testing کے اندر ہم جو ہے پھر اپنی چیزوں کو test کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ testing کے phases کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس five levels ہیں testing کے unit testing, integration testing, system testing acceptance testing اور regression testing اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں testing کی تو hundreds of types of testing ہیں ہمارے پاس کافی ہزاروں سے بھی testing کی types ہیں تو وہ ہمارے پاس دیکھیں تو کچھ نہ کچھ حد تا unit testing, integration testing, system testing انہیں کے اندر کہیں نہ کہیں لائے کر رہی ہوتی ہیں تو unit testing کی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو unit testing ہے تو unit testing ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے software development کر لی تو جو developer ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے code کے لیے ایک test code لکھتے ہیں کہ ہر module کے against ہر method کے against وہ ایک test code لکھتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے code کو test کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس let's suppose اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس نوملی رینج ایکٹ ایزرٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لگا لگا کے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو کوڈ ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے جیسے کہ ایزرٹ.یز ایکوال ایز ایکوال ایز نوٹ نل اور سو فورٹ تو اس طریقے سے جو بھی ڈیولپر جو کہ اپنا ایک ٹیسٹ لکھ رہا ہے اپنے موڈیوز کو کچھ سے ٹیسٹ کر رہا ہے تو یہ جو ٹیسٹنگ ہے یہ ہمارے پاس یونٹ ٹیسٹنگ ہے جب ہمارے پاس جب foreign modules کے اوپر کام کرنے کے بعد جیسے different modules کے اوپر developers نے کام کیا کام کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے module کو ٹیسٹ کر لیا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس different teams جو ہیں وہ different modules کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ modules کو ٹیسٹ کر لیا تو ہمارے پاس اب جب ان موڈیوز کو آپس میں انٹیگریٹ کیا جائے گا سمپ کیا جائے گا تو اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ ان کو سم کرنے کے بعد جو ہمارے پاس جو موڈیوز ہیں ان کے اوپر کوئی نیگٹیف ایمپیکٹ تو نہیں پڑھڑا تو ہمارے پاس سوفیر انٹیگریشن کے بعد ہم سوفیر کو جب انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو تیسٹنگ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام انٹیگریشن تیسٹنگ کے اندر آتی ہیں تو ان کو ہم مزید تمام 5 levels of testing کو جب ہم تیسٹنگ دسکس کریں گے تو وہاں پہ اور مزید تیسٹنگ کو ہم دسکس کریں گے تو انٹیگریشن تیسٹنگ ہم نے دیکھا کہ جب ہم سوفیر کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں تو ہم سوفیر انٹیگریشن تیسٹنگ ہم اپلائے کریں گے پھر اس کے بعد وہ جو سوفیر ہے اس کو ہم جو ہے کسی ہارڈویر پہ رکھ کے اس کو ہم تیسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو پروڈکشن سرور کو ہم دیکھتے ہوئے ایک تیسٹنگ سرور ہم بنائے اس تیسٹنگ سرور کے اوپر ہم سوفیر کو ڈپلائے کر کے اس کو چیک کریں تو وہ ہمارے پاس کسی حد تک ایک اوورال ہم دیکھیں اس کی پرفارمنس کیا ہے اس کے علاوہ stress testing ہم اس پر stress ڈال کر ہم دیکھیں کہ اس کی stress testing کریں load testing ہم کریں تو یہ تمام testing ہم اوورال ایک سسٹم کو test کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی functional اور non-functional requirements کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ تیسٹنگ جو ہے وہ تیسری لیبل ہے ہمارے پاس سسٹم ٹیسٹنگ کا پھر جب ہم سیٹسوائے ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایک جو development team ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ overall system جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ اگر ہم دیکھیں تو پھر آ جاتی ہے acceptance testing تو user acceptance testing کے اندر ہم دیکھیں تو اس کو مزید ہم ریک کرتے ہیں دو types کے اندر alpha testing اور beta testing alpha testing وہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس normally جو software کی جو overall team جو کہ ایک software پہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے برعکس جو peer team ہے جو اسی organization کے اندر جو دوسری team ہوگی اس کو جو ہے وہ requirement specification document پکڑا کر اس کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ آپ as a customer جو ہے وہ دیکھیں کہ تمام requirements جو test plan ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا اور test plan کو وہ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے وہ دیکھے گا اس کی acceptance دیکھا کہ ہاں یہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ as per requirement ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ ایک تو ہمارے پاس ہوگئے alpha testing پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہم دیکھیں beta testing وہ کیا ہے جس کے اندر ہم بقاعدہ جو ہے وہ client کو customer کو جو ہے چیز hand over کر کے ہم جو ہے وہ اس کو test کرواتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ beta testing میں آ جاتی ہیں جس کو customer خود test کر کے دیکھتا ہے اچھا پھر یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے ابھی جوگر ہم دیکھیں تو یہاں تک ہمارے پاس جب acceptance بھی ہو گئی تمام چیزیں ہو گئیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو testing کے بعد ایک نیا اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے conversion جا کے ہم بعد میں جو ہے جب ہم نے software deploy کیا تو کچھ عرصے بعد جب وہ کوئی change اکر ہوگا وہ change بتائے گا تو ہمارے پاس system میں کسی بھی کسیم کی enhancement ہوگی تو ان enhancement کے بعد جو وہ change ہم اکر کریں گے تو change ہم request کو approve کرنے کے بعد ہم change کریں گے تو change کرنے کے بعد ہمارے پاس پھر دوبارہ سے جو ہم test کریں گے جو new features add کرنے کے بعد جو ہم new modules کو add کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے system کو test کریں گے کہ overall جو software جو پرانی چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی ہمارے پاس negative impact نہ پڑا ہو تو اس طرح ہی جو testing ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے پاس regression testing میں آ جاتی ہیں تو testing کے phase کے بعد ہمارے پاس جو next phase ہے وہ ہے conversion phase conversion phase یا پھر ہمارے پاس deployment phase بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو اگر ہم دیکھیں جو convergent اگر ہم دیکھیں تو convergent جو deployment ہے تو جو staging ہے production environment ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس convergent techniques ہیں تو multiple convergent techniques ہیں جیسے کہ parallel strategy, direct cutover, pilot اور pilot study اور phased تو یہاں پہ اگر ہم pilot study کی بات کریں parallel strategy کی بات کریں تو parallel strategy کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی software organization جیسے کہ میں نے discuss کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس software بنوانے آ رہا ہے تو پہلے سے وہاں پہ کوئی software run نہ ہو رہا ہو جیسے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی online portal بنوانے آ رہا ہے ماجون online portal بنانا ہے تو ہو سکتا ہے پہلے سے ماجون online portal موجود ہو اس کے اندر کچھ issues ہو جس کی وجہ سے دوبارہ سے ماجون online portal بنانے کی request آئی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک biometric system کسی organization میں لگا ہو اگر اس کے اندر کوئی reporting کے کچھ مزید features required تھے یا کوئی اچھی reporting چاہیے تھی یا اس میں کچھ issues تھے کہ ہمارے پاس ان کو دوبارہ سے کوئی different biometric machine کی طرف ان کو جانا پڑ رہا ہے تو یہ کوئی بھی ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی organization میں پہلے سے کوئی system چل رہا ہو تو اگر ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں جو old system ہے تو پہلے سے کوئی old system چل رہا ہے اور ہم اس old system کے against اگر ہم new system کو ساتھ ہی ساتھ deploy کر دیں کہ ہمارے پاس old system بھی چلتا رہا ہے اور new system بھی چلتا رہا ہے تاکہ ہم دونوں کو ہم دیکھیں کہ old system جو ہے وہ بہتر ہے یا پھر new system بہتر ہے تاکہ ہم اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں یا پھر جو ہماری client organization وہ فیصلہ کر سکے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو لگے کہ new system جو ہے وہ ضروری ہے ہی نہیں old system زیادہ بہتر ہے یا پھر وہ یہ دیکھیں کہ نہیں old system جو ہے وہ اب ڈسکارڈ کرنے کے قابل ہے new system سے وہ familiar ہو چکا ہے اور new system اس کو پسند آ گیا ہے تو ہم جو ہے وہ بعد میں جا کے اس کو ڈسکارڈ کر دیں تو parallel strategy یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس جو old system ہے اور new system ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے جبکہ direct cut over کیا ہے کہ آپ کے پاس جو client organization ہے وہ چیز کے اوپر آمادہ ہے وہ چیز کے اوپر خوش ہے کہ جو old system ہے اس چیز کو جلد از جل جو ہے وہ فوری طور پر override کر دیا جائے تو ہمارے پاس ہم کیا کریں گے direct cut over strategy کی طرف جائیں گے کہ ہم old system کو ڈسکارڈ کر کے directly new system کو ہم deploy کر دیں گے وہاں پہ new system ہم جو ہے وہ convergent technique استعمال کر دیں گے پھر ہمارے پاس جو pilot study ہے pilot study وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک organization جو ہے جب آپ سے کوئی software develop کروا رہی ہے تو وہ چاہے کہ آپ پہلے اس کو کسی ایک module کے اوپر کام کر کے دیں پھر اس کو وہ module پہ جب کام کوئی ایک خاص جو ہے وہ department کے لیے آپ اسوں کے کام بنا کے دیں اور پھر جب وہ department کے لیے وہ چیز اس سے ایک اچھا نتیجہ ان کو ملے تو پھر وہ آگے مزید آپ سے کام کروائیں کہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم ماجو online portal کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ administration ہے وہ بھی online portal استعمال کرتی ہے teachers بھی استعمال کرتے ہیں students بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ administration کے لیے پہلے جو ہے وہ وہ چاہیں کہ صرف اور صرف administration سے related کچھ جو ہے وہ آپ جو ہے کچھ features جو ہے ان کو دیں تو آپ جب administration کی چیزوں کو کر کے دے دیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے familiar ہوں اور پھر دیکھیں کہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر وہ مزید جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ teachers کے لیے جو ہے وہ کام جو ہے وہ teachers کے لیے جو ہے وہ module وہ بھی مزید آپ سے conversion کروائیں اور دوسری کروائیں تو پہلے جس کے اندر آپ پہلے single module کو آپ deploy کر رہے ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ فوری طور پر overall project کو جو ہے وہ جو ہے وہ deploy نہیں کر رہے ہوتے تو اس کے ساتھ اگر ہم phase strategy دیکھیں تو phase strategy ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم وقتان فوقتان اسی کو اگر ہم extend کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک module ہم نے deploy کیا پھر second پھر third پھر fourth تو ہم phase strategy کے اوپر چلے جاتے ہیں تو کبھی کبھار phase strategy زیادہ تر ہمارے پاس استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ loss of data سے بچنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو huge amount of data ہے اس کو جب ہم کسی system پہ ہم جب deploy کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ data loss ہو یا کوئی بھی ہم performance issues کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ہم ایک overall project کو directly ہم convert نہیں کر سکتے تو ہم اس کو phase wise جو ہے وہ conversion technique استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چار کسیم کی جو ہے ہمارے پاس conversion technique استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس maintenance ہیں تو maintenance کی ہمارے پاس کچھ types ہیں جیسے کہ ہمارے پاس maintenance کی type ہے جیسے کہ سب سے پہلی ہمارے پاس آجاتی ہے adoptive maintenance adoptive maintenance کی اگر ہم بات کریں adoptive maintenance ہمارے پاس جو ہے وہ تب اس میں آتا ہے اس کا کام جو ہے جب software environment میں کوئی change آتا ہے let's suppose ہمارے پاس اگر جو بھی software جہاں پہ اپنے software deploy کیا ہے اس کا جو environment ہے اس environment میں کوئی بھی change آتا ہے environment سے مراد ہمارے پاس کیا مراد ہے کہ جیسے جس hardware پہ ہم نے software کو deploy کیا ہے تو وہ hardware میں کوئی change آجاتا ہے operating system جو ہے وہ change ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی modification to shipping carrier یا payment processor تو اس طرح کی جو بھی environment میں کسی بھی جو external factors جو کہ ایک software کو influence کر سکتے ہیں اس کی functionality کے اوپر تو وہ ہمارے پاس adoptive maintenance کے اوپر آ جاتے ہیں second ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو adoptive maintenance کے علاوہ ہمارے پاس آجاتی ہے corrective maintenance corrective maintenance ہمارے پاس جو کہ relate کرتی ہے bugs کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس کوئی software میں کوئی bug ہے جو کہ ایک failure جو ہے وہ اکر ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کو debug کر کے آپ اس کو remove کر رہے ہیں تو یہ corrective maintenance میں آئے گا یا پھر اس جو ہے وہ design کا کوئی issue تھا اس کی وجہ سے کوئی مسئلے مسائل پیش آ گئے ہیں تو کسی بھی کسیم کی کوئی اس طرح کی issue جس کے اندر آپ کوئی correction کر رہے ہیں جو کہ آپ کی خلطی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی maintenance کا کوئی change کوئی enhancement جو ہے وہ required ہے تو وہ corrective maintenance میں آئے گی تو ایک تو ہو گیا adoptive maintenance جو کہ ہم adopt کر رہے ہیں اپنے environment سے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ hardware جو ہے وہ آپ نے change کیا ہے یا پھر operating system جو ہے وہ اگر آپ کا change ہوا ہے تو کوئی بھی اس طرح سے کوئی جو بھی software کی جو بھی dependencies تھی وہ change ہوئی ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے change آپ کو کرنا پڑا ہے وہ adoptive میں آ گیا اس کے علاوہ جو software میں جو bugs ہیں ان کی وجہ سے جو maintenance ہیں وہ آپ کے پاس corrective میں آ گئی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو maintenance type ہے وہ ہے preventive maintenance preventive maintenance ہمارے پاس کیا ہے کہ کچھ ہم precautionary majors جو ہم لے رہے ہو اس کے لیے ہم جو maintenance لیں maintenance یا change ہم اکر کریں تو یہ جو enhancement ہے وہ کس طریقے کی ہوگی let's suppose ہمارے پاس ہم جو ہے وہ اپنے software کو maintainable لکھنے کے لیے اس کو scalable لکھنے کے لیے ہم code refactoring کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس preventive maintenance میں آئے گی یا پھر ہم کوئی security کا کوئی algorithm ہے وہ ہم جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ طریقے سے ایک بہتر algorithm لکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس security concern ہے ان کو ہم دیکھ سکیں تو اس طرح کے کوئی بھی changes جس کے اندھر ہم آگے کی چیزوں کو مزید ایک long term کے لیے ہم plan کر رہے ہوں تو وہاں پہ وہ تمام enhancements ہمارے پاس preventive maintenance میں آ جائے گی اس کے ساتھ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو جو چوتی قسم ہے وہ چوتی قسم ہمارے پاس آ جاتی ہے perfective maintenance perfective maintenance ہمارے پاس جو کہ اگر ہم دیکھیں تو overall maintenance کا جو آدھا حصہ ہے مطلب 50% of the maintenance جو ہمارے پاس اکر ہوڑی ہوتی ہے وہ زیادہ perfective maintenance ہو رہی ہوتی ہے perfective maintenance ہمارے پاس کیا ہے کہ جو client ہے وہ client ہے جو customer ہے وہ اپنے software product کو مزید perfect بنانے کے لیے اس میں کچھ features کو enhance کروانا چاہ رہا ہے یا پھر کسی feature کو چاہ رہا ہے کہ اس feature کی ابھی مزید اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے وجہ سے اس کا software اس کی performance پر فرق پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی feature remove کروانا چاہ رہا ہے یا مزید features جو ہیں وہ اپنے software میں مزید features جو ہے وہ چاہ رہا ہے change کروانا چاہ رہا ہے یا پھر مزید features کو add کروانا چاہ رہا ہے modify کروانا چاہ رہا ہے یا اپنے system کو software کو extend کروانا چاہ رہا ہے تو یہ تمام maintenance ہمارے پاس جو ہے وہ perfective maintenance جو ہے وہ اس میں perfective maintenance میں آئے گی تو ہم نے maintenance کی چار ٹائپ دیکھیں adoptive maintenance, corrective maintenance, preventive maintenance اور perfective maintenance تو اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں اللہ حافظ جو دیلاو ہمشانال melистا خاری تک Melogie پیش بھی بوشاناللہ ہمگل aconteceu موسیقی